بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد ناظرین آج ہم آپ سے بات کریں گے یہ جو پیشنٹ جن کو سماعت کا مسئلہ ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ گزر جکا ہوتا ہے جب ہم لوگ ان کو عالی سماعت لگاتے ہیں وہ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ مجھے اپنی آواز آ رہی ہے میری آواز پر لٹکے میرے کانوں میں جا رہی ہے تو موزد ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کو دو سال سے اپنی آواز سنائی نہیں دی تو جب عالی سماعت لگے گا تو سب سے پہلے تو عالی سماعت ہماری اپنی آواز کھینچ کے ہمارے کانوں میں ڈالے گا کیونکہ عالی سماعت کا کام ہوتا ہے آواز کو کھینچنا آواز کو پکڑنا آواز کو انچا کرنا جب یہ انچا کر کے تو اس میں ہمارے مو سے نکلے ہوئی آواز بھی ہمارے کانوں میں جانا ضروری ہے جیسے ہم لوگ عام روٹین میں جب ہمارے کان بلکل 100% ٹھیک ہوتے ہیں تو ہماری آواز ہمارے اپنے کان سنتے ہیں جب عالی سماعت لگا کے عالی سماعت کے ساتھ آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے تو اس میں کیا برائی کیا ہے اس میں تو آواز آنی چاہیے پیشنٹ کو تو اس بات سے خوش ہونے چاہیے کہ مجھے اپنی آواز سنائی دے رہی ہے پیشنٹ بار بار یہ کہیں گے کہ نہیں مجھے اپنی آواز نہیں آنی چاہیے اپنی آواز اگر نہیں آئی گی تو دوسروں کی آواز کیسے آئے گی ایک پانچ فٹ کے دس فٹ کے فیصلے سے جو بندہ بات کرتا ہے اگر اس کی آواز آئے گی تو ایک آدھے فٹ سے بھی کم جگہ سے آواز آپ کو نہیں آئے گی علاقہ میں بول رہا ہوں تو میری آواز سب سے پہلے میرے اپنے کان سن رہے ہیں اگر میرے اپنے مجھے اپنے کانوں تک آواز نہیں جائے گی تو پانچ فٹ فیصلے والے جو بندہ بولے گا اس کی آواز میرے کانوں تک کیسے جائے گی اس لیے یہ سوال کرنا یہ پیشن میں حویرنس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کا کوئی ایسا پیشنٹ جس کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور وہ آپ کو یہ کر رہا ہے موزد ناظرین اس کو سمجھائیں اور اس کو اس بات کے بارے میں بتائیں کہ آلہ سمات لگانے سے اپنی آواز آنا ضروری ہے